مائی ڈیئر فرنس کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم لوگ بات کرتے ہیں کریٹنین کے بارے میں جب بھی کسی کیڈنی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بلیڈ میں کریٹنین کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یا جب ہم کسی کا بلیڈ ٹیسٹ کراتے ہیں اس میں اگر کریٹنین کا لیول بڑھا ہوا ملتا ہے تو سب سے پہلا جو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ کریٹنی ڈیمیج کا ڈاؤٹ ہوتا ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ کریٹنین کہتے کس کو ہیں کریٹنین بنتا کیسے ہے کریٹنین کی نارمل ویلو میل میں کتنی ہوتی ہے کریٹنین کی نارمل ویلو فی میل میں کتنی ہوتی ہے اور کریٹنین کی نارمل ویلو بچوں میں کتنی ہوتی ہے اور پھر اس بڑھے ہوئے کریٹنین کی لیول سے آپ کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ گردے آپ کے کتنا خراب ہو گئے ہیں یا آپ کی کریٹنین کا ڈیمیج وہ کس اسٹیج میں ہے دیکھیں کریٹنین ایک ویس پروڈکٹ ہوتا ہے جو بنتا ہے ہمارے شریر میں مسلس کے ذریعے سے مانسپیشیوں کے ذریعے سے یہ ہمارے شریر سے باہر نکال دیا جاتا ہے ایک ہیلدی کڈنی بلڈ کو فلٹر کرتی رہتی ہے فلٹر کرنے کے بعد اس کریٹنین کو یورین کے راستے پشاپ کے راستے ہمارے شریر سے باہر نکال دیتی ہے اس کی نارمل ویلو کی بات کریں تو من میں اس کی نارمل ویلو ہوتی ہے 0.6 سے 1.2 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر اگر ویمن کی بات کریں تو اس کی نارمل ویلو ہوتی ہے 0.5 سے 1.1 اور اگر ٹینیجرز کی بات کریں تو اس کی نارمل ویلو ہوتی ہے 0.5 سے 1.0 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تو جب تک کڈنی اپنی نارمل رہے گی یا کڈنی اپنا کام صحیح طریقے سے کرتی رہے گی تب تک یہ نارمل ویلو جو بتائے گئی ہے اسی لیول پر کریٹنین آپ کا بنا رہے گا لیکن جیسے ہی کڈنی ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہوگی اس کا ویلو بلڈ میں بڑھنا شروع ہو جائے گا پھر سیرم کریٹنین ٹیسٹ کرا کر یہ پتہ کیے جائے گا کہ کڈنی آپ کی کتنی ڈیمیج ہو چکی ہے یا کڈنی کا ڈیمیج کس سٹیج تک ہے تو کڈنی ڈیمیج کو ٹوٹل 5 سٹیج میں باتا گیا ہے یہ اس کا چارٹ رہا اس میں سب کی ویلوز لکھی ہوئی ہے کہ کس ویلوز تک میں آپ یہ کہیں گے کڈنی کا ڈیمیج کس سٹیج میں ہے دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو چاہیے فارمولا تو فارمولے سے کیلکولیشن کے بعد جو ویلو آئے گی اس ویلو کو اس آنسر کو آپ اس چارٹ سے میچ کریں گے اس چارٹ سے میچ کرنے کے بعد ہی آپ پتہ کر پائیں گے کہ آپ کی کڈنی کا ڈیمیج کس سٹیج میں ہے تو یہ رہا فارمولا فارمولا ہے ای جی ای فار اس کول ٹو ون فارٹی مائنس ایج انٹو ویٹ ڈیوائیڈ بائی سیون پوائنٹو انٹو سیرم کریٹنین اس فارمولے کو کیلکولیشن کے لیے آپ کو چاہیے ایج آپ کا چاہیے ویٹ اور پھر آپ کا جو بلڈ میں کریٹنین کا لیول آیا ہے وہ کریٹنین کی ویلو چاہیے تو اس فارمولے میں آپ ساری ویلوز رکھتے جائیں گے جہاں پر آپ کا جو ویٹ ہے اس ویٹ کو رکھیں گے سیون پوائنٹو وہی رہے گا اور سیرم کریٹنین کی جہاں پر آپ کے جو کریٹنین کی لیب ریپورٹ میں آیا ہے وہ آپ ویلوز کے اندر رکھیں گے اور پھر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں گے کیلکولیٹ کرنے کے بعد جو اینسر آئے گا اس اینسر کو آپ اس چارٹ سے میچ کریں گے اگر آپ کا اینسر نائنٹی ٹو ون ٹونٹی ایمل پر منٹ آتا ہے تو آپ سٹیج ون میں ہیں یعنی کوئی دکت کی بات نہیں کیلکولیٹ اپنی نارمل سٹیج میں ہے اگر اس کی ویلو سکسٹی ٹو نائنٹی ایمل پر منٹ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کیلکولیٹ بہت ہلکی سی ڈیمیج ہوئی ہے اور آپ سٹیج ٹو میں ہیں اگر اس فارمولے پر کیلکولیٹ کرنے کے بعد اینسر آتا ہے تھرٹی ٹو سکسٹی ایمل پر منٹ کا تو یعنی کیلکولیٹ کچھ حد تک ڈیمیج ہو چکی ہے اور پھر یہ ڈیمیج ہے سٹیج ٹھری کا اگر آپ کا ویلو آتی ہے پندرہ سے تیس تو اس کا مطلب یہ ہے کیڈنی آپ کی بہت سیویر ڈیمیج ہو چکی ہے اور آپ ہیں سٹیج فور میں اگر آپ کا انسر آتا ہے زیرو سے پندرہ تو اس کا مطلب یہ ہے کیڈنی فیل ہو چکی ہے اب آپ کو ڈائلشیز کی نیڈ آگے پڑے گی دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ ایک فیمیل ہیں تو فیمیل کے لیے کیا کرنا ہوگا جو یہ فارمولہ ہے اس فارمولے میں آپ کو آگے ملٹیپلائی کرنا ہوگا زیرو پوائنٹ ایٹ فائف سے اس میں آپ ملٹیپلائی کر دیں گے پھر جو انسر آئے گا اس انسر کو آپ اس چارٹ سے میچ کریں گے اور پھر آپ خود ہی پتا کریں گے